اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقی ہے ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوہ ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے ہیں ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر بڑی فقہ جو میجر ایشیوز ہیں مسلمان کون ہیں اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا بعض احادیث سے ثابت ہوتا کہ وہ تو کافر ہو گیا ایمان سے محروب ہو گیا میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں صحابہ لرز گئے کام گئے قیلہ من یا رسول اللہ حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا اللذی لا یا من اجارہو بوائقہو وہ شخص کہ جس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں سکون میں نہیں تو بظاہر تو لتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا خوارج کا موقف یہی تھا گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہے اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے اس کا مال بھی تم پر مباہ ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباہ ہیں کہ انہیں اپنی قلیدیں بنا لو حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی چار ہزار خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خانش ہو گئے ان موضوعات پر امام ابو ہنیفہ کی تسلیم اپنی ہے گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا